امام حسین کے قدموں کی دھول کا صدقہ مل جائے کہ ان جیسے صبر کی مثال تاریخ میں نہیں مل رہی اتنا صبر کیا بیٹا شہید ہوا سامنے بھائی بھتیجے بھانجے لاشیں اٹھا اٹھا کے لائی جا رہی ہیں اور یہ صبر کا پیکر ہے یہ گلے شکوے کا نام تک نہیں کیسا صبر کیا انہوں نے بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی ورنہ یہ کہ اشارہ کرتے یقین مانے آخری نبی کے نواس ہے اور صاحبِ کرامت صاحبی اگر یہ اشارہ کرتے تو نحرِ فراد یزیدیوں کا پہرہ توڑ کر پہتا ہوا آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا لیکن اللہ پاک کی مرضی یہی تھی کہ آپ کا امتیان تھا آپ کی آل کا امتیان تھا آپ کی آل نے پیاس پر صبر کیا اور ہم ہیں کہ ہم سے روضہ نہیں رکھا جاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں ہم سے روضہ نہیں رکھا جاتا ہماری اگباری تعداد ہے کہ رمضان شریف کا فرض روضہ نہیں رکھتی ہم کس طرح کے عاشقان ہیں صحابہ و اہلِ بیعتیں ہم سے رمضان شریف کا روضہ تک نہیں رکھا جاتا سچی توبہ کریں اگر روضے چھوٹے ہیں اور ان کا حساب بھی لگا ہے جتنے چھوٹے ہیں یہ بھی ادا کرنے ہوں گے توبہ سے فرض روضے معاف نہیں ہوتے وہ ادا کرنے ہوتے نمازیں اگر معاذ اللہ چھوڑی ہیں تو اس قضاء کی بھی توبہ کریں اور ساری نمازوں کا حساب لگا کر قضاء عمری کریں حسینی ہیں ہم لوگ الحمدللہ ہم شہید کربلا کے چاہنے والے ہیں تو شہید کربلا نے نمازیں پڑھی ہیں روضے رکھے ہیں پھر ان کے اخلاق عالی ان کا کردار صاف سترا کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کا مال نہیں چھیننا کبھی جھوٹ نہیں بولنا گالی نہیں رکالنی تو یہ سارے حساب حسینی جو ہیں ہم پر بھی تو ان کی چھاؤں پڑے کچھ اور ہم بھی تو ان کے دامن تھام کر ان گناہوں سے بچے ہیں جو نیکیاں کی ان پر ہم عمل کی کوشش کریں تو اس طرح مطلب یعنی کہ حقیقی معنی میں حسینی بن کر منظر عام پر آئیں حقیقی معنی میں عاشق صحابہ و اہلِ بیت بن کر معاشرے میں ابریں کچھ